اولماء نے لکھا ہے کہ انسان کی جو نجات ہے نا اس کا دار و مدار انسان کے عقیدے پر ہے کہ وہ مانتا کیا ہے میں اور آپ عامال میں اگر کمزور ہوں تو اولماء نے لکھا ہے کہ نجات کا دار و مدار عامال پر نہیں ہے عامال میں کمی بیشی ہوتی ہے کسی کے عمل زیادہ ہوتے ہیں کسی کے کم ہوتے ہیں کسی کے مضبوط ہوتے ہیں کسی کے کمزور ہوتے ہیں کسی کے صحیح ہوتے ہیں کسی کے غلط ہوتے ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ پھر بھی نجات کی امید ہوتی ہے اور ایک وقت میں نجات کا یقین ہوتا ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو مولانا نورالحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر اس کی بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاں جس سے لاعلمی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ایک بات علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی ثبوت یا کوئی حجت یا کوئی دلیل نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا مثال کے طور پر آپ اور ہم اس شہر میں رہتے ہیں اس حکومت کے بہت سے رحصے قوانین ہیں جو میں اور آپ نہیں جانتے ان پر ہم کبھی کبھی ان سے آگے نکل جاتے ہیں اور ان کی زد میں آتے ہیں سج بتاؤ آپ اور ہم دنیا کے کسی عدالت میں بھی چلے جائیں اور ہم کہیں کہ ہم اس قانون کے بارے میں نہیں جانتے تھے بچ جائیں گے نہیں یہ معنوہ قانون ہے علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن بھی یہ لاغو ہوگا کوئی شخص وہاں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نہیں جانتا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے پاپ میں فرمایا ہے کہ فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھو اب آپ کے اور ہمارے اڑوس پڑوس میں جو غیر مسلم رہتے ہیں یہ قیامت کے دن یہ کہہ کہ نہیں چھوٹ جا سکتے کہ ہم نہیں جانتے تھے چھوٹ جائیں گے تو پھر آپ اور ہم کیسے چھوٹ جائیں گے اگر یہ نہیں چھوٹ سکتے تو آپ اور ہم تو ان سے زیادہ جانتے ہیں یہ دو باتیں سمجھ میں آئیں اب تیسری بات سنو ہمارے عقیدوں کے ضروری حصوں میں سے جسے ضروریات دین کہتے ہیں یہ لفظ ہے نا ایمان علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا جو دائرہ ہے اس کے اندر رہنے کے لیے ضروریات دین کے ہر عقیدے کا اقرار ضروری ہے اور ایک ہے کفر کا دائرہ علماء نے لکھا ہے اس دائرے میں جانے کے لیے ضروریات دین کے ہر عقیدے کا انکار ضروری نہیں ہوتا کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دوگے تو کافر ہو جاؤ گے کیا پتا چلا ایمان کے لیے ضروری ہر عقیدے کا اقرار کرنا ہے کفر کے لیے ہر عقیدے کا انکار ضروری نہیں ہے کسی ضروری ایک عقیدے کا بھی انکار کروگے نکل جاؤ گے سمجھائی اب چوتھی بات سنو علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے ضروری عقیدوں میں سے ایک ضروری عقیدہ یہ ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ کہتے ہیں یہ ضروریات دین میں سے عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے یہ عقیدہ ہے اس کو علماء نے ضروریات دین اگر ایک شخص کہتا ہے میں ہر بات مانتا ہوں اس عقیدے کو نہیں مانتا علماء نے لکھا ہے وہ ایمان کے دائرے میں نہیں رہ سکے گا اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ایک عقیدہ ہے اور یہ تو قائدہ ہے کہ ضروریات دین میں کسی ایک عقیدے کا بھی انسان اگر انکار کرے گا کوفر کے لئے کافی ہے بات سمجھائی اب پانچویں بات سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے وہ جس ماحول سے اب ہاپ اور ہم گزریں سوشل میڈیا ایک فتنہ بن کے ہر گھر میں تو ناچ رہا ہے اب اس نے ایک ذہن بنایا ہے یا کچھ لوگوں کا بنا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئے ابھی آپ سب جانتے ہیں نا آپ اور ہم سن دو ہزار چوبیس سے گزریں نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی لیا جاتا ہے یہ ہنسا آپ علیہ السلام کی نسبت سے آپ اور ہم جو کہتے ہیں پندرمی صدی تو پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام کا دور تو آج سے ایک ہزار پانچ سو سال پیچھے ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لیے چھے سو سال مزید پیچھے جانا ہے تو دو ہزار ہو گیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دو ہزار سال پہلے ایک انسان پیدا ہوئے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کے ساتھ ایک انسان اوپر چلا جائے پھر وہاں رہے پھر ہزاروں سال کے بعد واپس آئے اور پھر وہ یہ سب یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا وسوہ سا سمجھ میں آیا اب انہوں نے مقتی مقائی ہے انہوں نے اس کی ایک تان توڑ باز تو یہ کہ یہ تو عقل میں نہیں آتی اچھا اب عقل میں نہیں آتی تو چاہتے کیا ہو انکار کر دو جب بات عقل میں نہیں آ رہی ہے تو انکار کر دو انکار کر دیا اچھا ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں آپ اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف اخیر انوکھی نہیں مانتے آپ اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتداء بھی انوکھی مانتے ہیں کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد تھے بولو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدوں میں سے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں سوائے حضرت مریم کے کسی خاتون کا نام نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت کدھر کریں گے اس لیے ہم محترم کی جس طرح انتہا انوکھی مانتے ہیں ہم محترم کی ابتدا بھی انوکھی مانتے ہیں لیکن جنہوں نے حضرت کی انتہا کا انوکھا ماننے سے انکار کیا ہے نتیجہ یہ انہوں نے ابتدا کی انوکھا ہونے کا بھی انکار کر دیا انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے یہ ہوئی نہیں سکتا شاید ان کو یاد نہیں رہتا یا یاد کرتے نہیں سورت آل عمران میں اب اللہ نے خود حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم سے دی ہے حضرت آدم کے والد کا نام کیا تھا سوچ کے بتاؤ حضرت آدم کی والدہ کا تو اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ دعوت فکر دی ہے کہ ان کے نہ والد تھے نہ والدہ تھے ان کو قبول کر لیے ہو وہ نہ والد ہونے کی وجہ سے نہ والدہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ خدا کے ٹکڑے ہیں تو حضرت عیسیٰ کے تو صرف والد نہیں ہے والدہ تو ہیں تو اس میں کون سے تاجب کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ حضرت آدم خود پیدا ہو سکتے ہیں نہ حضرت عیسیٰ خود پیدا ہو سکتے ہیں پیدا کرنا جس ذات اقدس کا کام ہے اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس ذات اقدس کی شان انبیاء نے یہ کہہ کے بتائی ہے کہ کوئی شیئ اس ذات اقدس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے اس لئے علامہ خالد محموس صاحب فرماتے تھے ایسے لوگوں سے کہ جب بات اللہ تعالی کیا جائے تو پھر کیوں کیسے یہ سوال ہی غلط ہو جاتے ہیں کیوں اللہ کل شیئ قدیر کا تو مانا یہی ہے کہ ہر شیئ اس ذات اقدس کے قبضے میں یہاں تک بات سمجھائی ہے اب چھتی بات سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب انہوں نے انتہا کا انکار کیا نتیجہ تن ابتدا کا انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا آپ حیران ہوں گے کہ کہتے ہیں ہم کلام پاک کو ماننے والے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کلام پاک کو ماننے والے ہی ہم ہیں وہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ہم حضور کی شریعت کو ماننے والے ہیں ہم حضور کی ختم نبوت کے ماننے والے ہیں یہ چیز نہیں یہ کیسے ہویا اب ذرا سنیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اٹھائے گئے کہاں اٹھائے گئے اب انہوں نے شوشہ چھوڑنے میں یہ کیسے ہو سکتا حدیث میں تو نہیں ہے آسمان کا لفظ ہے حدیث میں ہے مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے ڈھونڈ نکالا تھا اب جب نظر آ گیا سامنے کہنے لگے ٹھیک ہے یہ تو کنزل و مال کی بات ہے بخاری میں تو نہیں ہے اچھا بھئی تو کیا ہے یعنی بخاری شریف میں جو ہو تو وہ تو مانیں گے لیکن بخاری شریف میں نہ ہو تو اس کو نہیں مانیں گے یہ انکار حدیث نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قدرت نے آسمانوں پر رکھا حضرت عیسیٰ خود چلے گئے سوچ کے بتاؤ اللہ نے خود کلام پاپ میں فرمایا ہے بر رفع اللہ انہیں اللہ لے گئے ہیں تو پھر وہی بات آتی ہے جب اللہ چاہے تو اللہ خود فرما رہے ہیں انہیں اللہ نے اٹھایا ہے اچھا اب جب حضرت عیسیٰ کے وہاں جانے کا انکار کیا تو اب کیا ہوا کہ ان کے سامنے میراج کا مسئلہ آیا کیونکہ حضور میراج پر گئے اور میراج سے واپس آئے اور یہ ہمارے اور آپ کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ حضور جیگتی جاگتی حالت میں روح محل جسد آسمانوں پر گئے ہیں خواب کی بات نہیں تھی ٹھیک ہے اچھا اب جب یہ بات ان کے سامنے یہ بھی یاد رہے حضور کے موجزات علماء نے لکھا ہے انگند ہیں لیکن پانچ حضور کے موجزات بڑے ہیں کتنے ہیں ان میں سے ایک میراج ہے اچھا اب جب وہ انہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے زی روح انسان روح محل جسد جو ہے وہ آسمان پر چلے جائیں اور پھر رات و رات واپس بھی آ جائیں جنت بھی دیکھ آئیں دوزخ بھی دیکھ آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ کا تو پہلے انکار کیا ہوا تھا نتیجہ تن اب حضور کے محراج کا انکار کرنا پڑا کیوں اگر حضور جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی تو صحیح تو پھر نتیجہ تن حضور کے آنے جانے کا انکار کا نہیں یہ اچھا پھر یہ تھا کیا کہتے ہیں جی یہ اصل میں مولویوں کو غلط فہمی ہو یہ تو خواب تھا اچھا یہ بتاؤ جب مکہ والوں نے حضور کے پاک زبان سے میراج کا واقعہ سنا تھا انہوں نے تو کحرام مچا دیا تھا حتیٰ کہ خود کتابوں میں آتا ہے انہوں نے حضور سے بیت المقدس کی کھڑکیں اور دروازے پوچھے تھے اور حضور کا فرمان سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے کسی کے سوال سے کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی جتنی ان کے سوال سے ہوئی تھی حضور بیت المقدس میں کھڑکیاں دروازے دیکھنے گئے تھے آپ بتا اچھا آپ بتائیں اگر حضور کے بعد خواب آلی تھی تو ان کو کحرام مچانے کی کیا ضرورت ہے خواب میں تو کوئی کہیں بھی چلا جا کہیں بھی آجا اس میں کحرام کی کیا بات ہے غلط کہہ رہا ہوں اور بولو تو صحیح یہاں تک بات سمجھ آئیے اب ساتھویں بات سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جتنی باتیں ہیں اللہ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گے وہ آپ سنیے گا پتہ نہیں اس وقت تک ہم رہیں گے نہیں رہیں گے کوئی اور آئے گا وہ کر دے گا لیکن اگر رہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسائل پر ایسی جامع دروس شاید ہی آپ نے کبھی سنے ہوں گے اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں نہیں ہم گھڑ کے لے آئیں ہیں ہمارے ہی اقابر کی لکھی وی اور سنائی وی ہیں لیکن لوگوں کی اب وہاں پر یا دسترس نہیں ہے اور اگر دسترس ہے تو ان کو شوق نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں تک تو بات مانی ہوئی ہے یاد رکھئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ مسئلہ ہے میں نے پہلے ارز کیا یہ ضروریات دین میں سے ہے اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے برسوں پہلے کی بات ہے آپ کو یاد ہوں گے سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ وہ استاذ العلمان انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی وہ غالباً اب نہیں ملتی میرے پاس ہے لیکن گھر میں ہیں اکتالیس ملکوں کے دو سو اکانوے مفتیان دین سے انہوں نے اس شخص کے بارے میں فتوہ پوچھا تھا کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور واپس آنے کا منکر ہو اس کا حکم کیا ہے آیا مسلمان ہے آیا گمراہ ہے کیا ہے کچھ پتہ تو چلے نا کہ اس کا شریح حکم کیا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ نہ گھرے اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو علماء نے لکھا ہے میں اب اس کی وضاعت کا وقت نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ان کا انکار کر دے وہ تو کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے کافر اس کو نہیں کہا جا سکتا بتایا سمجھا جا سکتا ہے اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر جو لوگ یہ اقلی باتیں لے بیٹھے ہیں اور قرآن مقدس یا احدیث طیبہ میں سے جتنا زخیرہ اور دلائل سامنے آتے ہیں ان کے ظاہر کو پھیرتے ہیں اس کے منے جو لفظ سامنے آتے ہیں اس کے ظاہر کو پھیر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر دجال کا ذکر آتا ہے سنا ہے نا آپ نے اب انہوں کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ جب انوکھا تھا تو دجال کبھی انوکھا تھا کہہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک کو جو ہے وہ جزیروں میں قید کر دیا گیا ہو زنجیروں میں باند دیا گیا ہو اب وہ ہزاروں سال کے بعد کہیں سے نکل آئے اور مردے زندہ کر دے بادلوں کو بھگا دے پانی بہا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کر سکتے تھے دجال کا کیا انکار کر دیا اچھا تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ یہ دجال سے پر مراد کیا کہتے ہیں یہ اس سے مراد امریکہ ہے اچھا تو وہ جو کچھ کرے گا تو اس کا کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں یہ جو خوشحالی اور بدحالی کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کو خوش رکھتا ہے یا اس کی مانتے ہیں اس پر خوشحالیاں ہوتی ہیں اور جو اس کا نہیں مانتے ہیں اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں لہٰذا کہ اس سے مراد تو یہ ہے سمجھا رہی بات ان لوگوں کی اب حدیث کے ظاہر کو پھیر دیا اب آخر ان لوگوں کا حکم کیا ہے شریف کہ یہ کس کے دائرے میں ہیں ایمان میں ہیں کفر میں ہیں گمراہی میں ہیں کیا ہیں یہ بلا دو سو اکانوے کتنے دو سو اکانوے مفتیان دین نے اکتالیس ممالک کے دو سو اکانوے مفتیان دین نے متفق علیہ فتوہ دیا تھا اس شخص کا شریح حکم کیا ہے آپ حیران ہوں گے میں جو چوتھا فتوہ ہے اس کتاب میں وہ امام کعبہ امام عبداللہ ابن سبیل کا ہے انہوں نے لکھا تھا جو شخص اس عقیدے کا ہو کہ حضرت عیسیٰ کا نہ جانا مانے نہ محترم اس لیے کہ جو جانا نہیں مانے گا وہ آنا بھی کبھی نہیں مانے گا اور جو آنا نہیں مانے گا وہ جانا بھی نہیں مانے گا محترم نے لکھا ہے جو اس عقیدے کا منکر ہو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے یہ امام کعبہ کا فتوہ ہے کس کا ہے یہ اس کتاب کے چوتھے بلکل چوتھا فتوہ امام کعبہ کا ہے باقی کتنے ہوئے یہ تو ایک سنایا ہے نا دو سو اکانوے ہیں تو باقی اللہ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے اس میں میں پڑھ کر سناوں گا یہاں تک بات آپ کو سمجھ